السلام علیکم بہت شکریہ اپنے بہت ہی ایک بہترین سوال پوچھا کریم بلوچ دیکھیں جنگ جہاں ہوتی ہے وہاں تو سب سے پہلے تو وہاں کے عوام وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک خوف تاری ہو جاتا ہے خوف تاری ہونے کی پیچھے وجہ اموات ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان سب سے زیادہ تو موت سے ڈرتا ہے جب وہاں مختلف قسم کے مختلف اوقات میں بلا کسی وجہ کے یا کسی وجہ کے وہاں اموات ہوتے ہیں تو وہ جو خون خرابہ وہاں کے بچے دیکھتے ہیں چھوٹے بڑے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جب خوف کسی انسان کے دماغ میں پیدا ہو جائے تو وہ پھر زیادہ کچھ سوچ نہیں سکتا وہ ہر وقت اس کے اوپر حاوی رہتے ہیں ہم مثال لیتے ہیں کہ جس طریقے سے پرانے زبانے میں جنگیں ہوتی رہی ہیں قبائل کے درمیان بادشاہوں کے درمیان جب کوئی بادشاہ کہیں پہ کہیں کوئی قابض ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ بادشاہ وہاں سے آگس کے پھوکے چلا جاتا تھا لیکن اس کے پیچھے وہ صرف اور صرف چند فوجی چھوڑ کے جاتا تھا وہ صرف چند فوجی وہاں کے عوام پیو پر حکمرانی کرتے تھے تو وہ کیسے کرتے تھے وہ اسی بات پر کرتے تھے کیونکہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو خوف چھوڑ کے جاتا تھا نے پیچھے تو ان کا اثر رہتا تھا کریم بلچ میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جس جگہ سے ہم بلونگ کرتے ہیں اب ڈیرابوٹی کے مثال لیں یہاں جب دوہزار چھے میں آپریشن ہوا تو جو آپریشن ہونے کے بعد جس طرح کے سوچ اور جس طرح کا ایک خوف ہمارے قوم کے اندر پائی جاتی ہے جو رہ گئی ہے آج بھی ہمارے یہاں اب کوئی بھی سکوٹی فورسز کا کوئی بندہ یہاں پبلک کے درمیان جب آتا ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کا ہمیں ایک مناظرہ ان کے درمیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں اور جو سننے والا اور جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک حاکم اور محکوم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سب سے اچھا عبدالغفار آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چھے میں یہاں پر جو انفرچنٹلی جنگ ہوئی ہے ان کے بعد جو ان کے حالات کچھ یوں بنے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خوف کی وجہ سے لوگ جو انہیں کہ ابھی تک لوگوں کے دل سے جو انہیں کہ وہ خوف ختم نہیں ہوا یہ سارا کچھ جو انہیں کہ خوف کی وجہ سے ہوا ہے یا یوں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پچیس سے بیس سال تک ہم لوگ مطلب وہیں کے وہیں رہے ہیں ان سے نہ آگی کبھی ہماری سوچ گئی ہے نہ کبھی ان سے آگے سوچتے ہیں کیا یہ سارے اثرات جو ان کے خوف کی ہیں کیا یہ سارے اثرات خوف اور جو ان کے جنگوں نے کی وجہ سے بہت شکریہ کریم آپ نے ایک اور ہی موضوع کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے کریم بلنج دیکھیں جنگ جب ختم ہو جاتی ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک پہلو پہ میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اس کے بعد بھی اور بھی بہت سارے افیکٹ پڑتے ہیں جس طریقے سے انسٹیبلیٹی مطلب کہ ایک تزبزب ایک ان بیلنس چیزوں میں آنے شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں معیشت بھی آ جاتی ہے اس میں آپ کی جو ذہنی ارتکہ ہے جو ذہنی پروگریس ہے وہ بھی آ جاتی ہے تو آپ اپنی ہی میں دوبارہ اسی طریقے سے اسی جنگ کا ایک مثال دیتا ہوں جب 2006 میں اپریشن ہو رہا تھا تو یہاں فوج کی طرف سے اور جو ریبلین فورسز تھے جو یہاں اس بے اختلاف جنگیں مطلب لڑ رہے تھے تو ان کے دونوں کی طرف سے یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی تھی کہ یہاں کوئی سکول گر رہا ہے یا کوئی مدرسہ جو بندہ جہاں مطلب کہ پناہ گزیر ہو رہا تھا تو وہاں اسکوٹی فورسز والے بھی اپریشن کر رہے تھے آپ مثال لیں آپ کے اپنے ہی ٹون میں جو سکول تھے ان میں ایسے بہت سارے ہیں جن کی بلڈنگ آج تک بھی تعمیر نہیں ہو سکے تو دیکھیں جب جو بلڈنگ گرے تھے ڈیرہ بگٹی میں سکولوں کے حکومتی اداروں کے وہ آج بھی دوبارہ اسی طریقے سے بھال نہیں ہو سکے تو جب بھال نہیں ہوں گے جب وہاں دوبارہ تعلیم نہیں آ سکی ہاں ہم اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ ہاں ایف سی بلوشتان نے بعد میں کچھ سکول کھولے اور دوبارہ لوگ پڑھنے گئے لیکن ان سکولوں کا بھی بہت زیادہ کوئی زیادہ ترقی نہیں آ سکی جیسے کہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں بچوں کو کہا کہ آپ وردی پہن کے آج ہیں ایک قبائلی علاقے میں جہاں لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ اس طرح ہوتی ہے اور جنہوں نے ان کو مار کی ہاں ایک طرح سے وہ بنائی ہوتی ہے نا مطلب جگہ بہاں تو اس کے بعد جو بچوں کو کہا نہیں گئے وہاں پڑھنے کے لئے کیونکہ آپ آپ کی اس کی مثال یہاں سے لے سکتے ہیں کہ آپ بلوسان یونیورسٹی میں جائیں یا اس کے علاوہ جو بھی جہاں کہیں بھی بھی آپ کو بلوچ نظر رہیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ بلوچوں نے اپنے لباس ہی زیبتن کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ چیزوں کو نہیں پسند کرتے تو یہاں جب انہوں نے کہا کہ آپ ڈریس پہ انہوں نے پابندی کرنے شروع کر دی ہے تو آپ نے دیکھا کہ بچے سکول چھوڑنا شروع کر دی انہوں نے اور دوسری بات انہوں نے فیسے کر دی ہیں کہ بھئی آپ آپ جب گورنیمنٹ سکول بند ہیں اس کی اوپر کسی نے توجہ نہیں دیا جب ایف سی نے یہاں سکولیں بنائی سکولنگ سسٹم بحال کرنے کی کوشش کی تو ان کی فیسے کر دی ہیں اب یہاں ایک قبائلی بندہ ہے جس کو تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا نہیں پتہ کہ اس سے کیا فائدہ کچھ ہونا ہے تو وہ بے فکوف تو نہیں ہے کہ وہ یہاں چار پانچزار پیسے ہر ماہ آپ نے بچے پہ خرچ بجائے بکری اخرید میں جی جی تو اس کے علاوہ جو تیسری بات ہے نا کہ وہ آپ دیکھیں کہ ہاں پہلے گورنیمنٹ سکول میں مذہب کہ قریب کے جو عزلہ ہیں جو پروونسز کی مثال لیں کہ پنجاب سے اسازہ آتے تھے مذہب سپیشلو ڈی جی خانس کی مثال لیں وہاں سے بلوچ اسازہ آتے تھے یہاں پڑھانے کے لئے تو وہ چلے گئے واپس یہاں پھر کیا کیا ہے ایف سی بلوچتان ہے یہاں پشتون لے کے تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی پشتون ٹیچر کے ساتھ ٹھیک ہے نا کوئی بلوچ یہاں کوئی کوئی بچی ان کے وہاں جا کے پڑھ سکتی ہے بالکل بھی نہیں کیونکہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بری ہیں یا اچھی ٹھیک ہے نا اس کی اوپر لمبی ڈسکیشن ہو سکتی ہے لیکن بات جی لیکن مینلی یہ چیز ہے کہ یہاں جو قبیلی قبیلیت کے ایک سوچ ہے نا تو وہ یہ چیزیں کریں نہیں دیتی ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک وجہ ہے جنگ کے ٹھیک ہے اچھا عبدالقفار بگٹی ایک اور چیز ہے یہاں ڈیرہ بگٹی سے کافی نوجوان جو انہیں کہ یہاں سے نکل کر لاور پنجاب کے اور دیگر صوبوں میں جو انہیں کہ تعلیم کے گرد سے گئے اور بیس سال دس سال پندہ سال کسی نے پنچ سال وہاں کوئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈگری مکمل کرنے کے بعد جب وہ یہاں آئے تو یہاں کے جو قبائلی لوگ تھے نا وہ ان کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھنے لگ گئے کہ بھئی یہ آپ جو انہیں کہ یہ ہماری زمانی نہیں بول رہا یا ہمارے جیسے وہ مطلب وہ ہاں وہاں پڑھنے کے بعد وہاں پڑھے ہوئے آئے نوجوانوں کی جو سوچ تھی جو ان کا جو خیالات تھے وہ ہمارے یہاں کے جو قبائلی لوگ ہیں بزرگ ہیں وہ ایکسپ نہیں کر پا رہے ہیں اس کی کیا وجود ہو سکتے ہیں یہ کیوں ایک آپ اس کو بھی خوف کا نام دے سکتے ہیں اس کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب بھی جنگ کے چھوڑے ہوئی اثرات ہیں یا اس کی کیا وجود ہو سکتے ہیں بلوچ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پھر سے ایک زخم کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا میرے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نوجوان باہر گئے وہاں سے تعلیم حاصل کی اور ماشاءاللہ بہت سارے عددوں تک بھی پہنچے ہیں لیکن جو نوجوان واپس یہاں آئے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے کوشش کی ہے کسی طریقے سے اس معاشرے کو اپ کرنے کی ٹھیک ہے نا تو آپ نے آپ اسی کی بات کریں کہ کیوں یہاں معاشرے نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا حتی کہ وہ اچھے ہی کی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کریم بلوچ مجھے ایسی نظر آتا ہے کہ یہاں وہی ایک خوف کا ہی عالم ہے ٹھیک ہے نا تو اس خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں اپنے نوجوانوں کو پڑے لے کے نوجوانوں کو جو اچھے ہی کی بارے میں سوچتے ہیں جو ترقی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ان کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے کسی فیملی کے ممبر کی نا کہ وہ کسی کو روکتے ہیں اگین تھنگیو کریم بلوچ کریم بلوچ دیکھیں آپ آپ نے سیاست کی بات کی ہے تو دیکھیں یہاں پہ صرف اور صرف اس ٹیم دو پارٹی کی جو ایک طرح سے جو چپ کلشن چلتی رہتی ہیں دور میں کس طریقے سے اس میں مطلب کہ وہ سٹیبل پارٹی رہی ہے اس کے بعد ابھی جا کے اس میں دوبارہ بھالی آئی ہے تو دیکھیں اب جو قبائلی لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہ نواف صاحب کی پارٹی ہے تو ہم اس کی پر تنقید نہیں کر سکتے لیکن دیکھیں اب اگر آپ اس ٹیم جمہوری وطن پارٹی کے اپنے لیڈران کو دیکھیں تو وہ بڑے مطلب کہ ویلکمنگ لوگ ہیں وہ اگر آپ ان کو سیاسی طور پر کریں تو وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں بلکل صحیح وہ اپنے آپ کو اس مطلب کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو ہے بڑے مطلب کے کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ لیکن لوگ نہیں کرتے لوگوں کے اندر ایک خوف ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ دوسری بات ہے دوسری بات جو ہے بلوستان عوامی پارٹی کی لے لیں بلوستان عوامی پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سیاسی زندگی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میر صاحب اور میر صاحب کے فیملی کا کوئی زیادہ مطلب کے ایک طرح سے سیاسی زندگی رہی ہے انہوں نے بہت زیادہ مہنتے کی ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتے رہے ہیں لیکن جس طریقے سے میر صاحب لاسٹ ٹیم الیکشن جیت کے آئے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ جو طریقے کار تھا اور اس ٹیم کے جو سیچوئیشن تھے اس کے وجہ سے میر صاحب کے خلاف کوئی بات کرنے سے بھی کتراتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب کے یہ ایک اس میں اختلاف کا ایک رہ ہے کہ میر صاحب مطلب کے مختلف اجنسیز کے صورت میں مختلف کسی ایسی کسی طاقت کے وجہ سے یہاں الیکشن جیت کے آئے تھے تو اس طاقت سے بھی لوگ ڈرتے ہیں تو مینلی بات یہ کہ لوگ آج کا جو سیاست بلدیرہ بکٹی وہ بھی اس جنگ کے خوف کی وجہ سے بلکل مطلب کے ایک مدھم سے سیاست نظر آتا یہاں ہمیں سیاست میں وہ گرمی نہیں نظر آتی تو مطلب کے مین آپ نے بالکل صحیح اچھی باتیں کی ہیں اچھا عبدالغفار بکٹیا آپ نے بہترین طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تو پھر آپ کیا سمجھتے ان کے حل کیا ہے ان کے حل کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں حل جنگ زیادہ معاشرے کو سب سے پہلے تو آپ نے ان کے اندر ریالائزیشن لے کے آنی ہے اس چیز کی آپ لوگ کی زندگیاں محفوظ ہیں احساس دلانا ہے چاہے کہ وہ سٹیٹ کی طرف سے ہو اور چاہے کہ وہ ریبلین فورس ہیں ان کی طرف سے ہو ان کو یہ یقین ہو کہ ہم یہاں سانس لے رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو اگلی سانس بھی لے سکتے اگر یہ احساس ان کی اندر اجاگر ہو جائے کسی طریقے سے تو وہ پھر ترقی کے بارے میں سوچیں گے اس کے بعد ترقی کے بارے میں سوچیں گے اس کے دوسری بات ہے وہ ہے تعلیم جب تک کسی معاشرے کا ذینی ارتکہ نہ ہو رہا ہو وہ ترقی تو نہیں کر سکتا جب تک یہاں تعلیم نظام دوبارہ اچھی طریقے سے بھال نہیں کی جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے لیکن یہاں اساسا نہیں آتے اپسن رہتے ہیں اور یہاں کسی نے کوئی بچوں کو دلچسپی بڑھائی نہیں تعلیم کی طرف سے کہ وہ تعلیم کی طرف دوبارہ راویب ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کو کسی طریقے سے بھال کی جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں سیاسی شعور ہونی چاہیے یہاں نوجوانوں کو کھلم کھلا چھوٹ دیا جائے کہ وہ یہاں یوت ارگنیزیشن بنائیں یہاں مختلف پلیٹ پر بھول سکیں جو کوئی بندہ بھی برا کر رہا ہو جو بھی قانون کے خلاف بات کر رہا اس کے خلاف بولنی چاہیے ہمیں وہ چاہے کوئی حکومتی عددار ہو یا کوئی سیاسی کارکن ہو یا کوئی خبالی لیڈر ہو تو اس کے خلاف بولنی چاہیے جب آپ کو بولنی کی اجازت ہوگی تب آپ بڑھ چڑھ کر سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں جب آپ سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں جب آپ کے اندر ایجوکیشن آنی ہے جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے جب آپ کے اندر سے موت کا خوف نکل جائے گا تب یہ معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی بہت شکری